بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کا الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں بچے ہو رہے ہیں ریڈی ان کو دیا ہے ناشتہ اور بچوں کو روانہ کرتی ہوں آج میں نے کافی کام کرنے ہے میں نے کہا رمضان شریف آ رہا ہے تو مثالیں سارے ایک دفعہ پیس کے رکھ لوں انگر رمضان میں آپ کو پتہ ہے پھر ایسے کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا اور ویسے بھی یہ ہوتی ہے کوشش کے انسان کام کے ساتھ جو ٹائم بچے وہ عبادت کر لے اور روزے کے ساتھ ایسے کام کرنے کا ویسے بھی دل نہیں کرتا اس لئے میں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہے نا کچھ ایسی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی وہ اور کچھ فریز کرنے والے چیزیں تھیں وہ بھی رمضان سے پہلے کر لوں تو میں آر ایڈی پہلے میں نے پھلک مٹر گاجریں اس طرح کی جو چیزیں تھی کچھ سبزیاں وہ میں نے فریز کی ہے اس کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو مثالیں منگوائے تھے ان کو نکال کے میں نے کہا کہ باہر رکھتی ہوں دوب میں آپ کا پتہ ہے شاپر میں مدجابی لائیں تو ویسے بھی تھوڑھوڑ گیلے ہوتے ہیں تو وہ صحیح سے پی سی نہیں جاتی اس کے بعد میں نے بٹر بنانا تھا تو میں نے کہا جلدی سے آج یہ بھی بنا لوں اور بس میں نے شاپر نکالا ہے اور شاپر کے اندر ہی میں زیادہ تار بناتی ہوں کہ مجھے اس کے اندر ایزی لگتا ہے جلدی نکالاتا ہے ویسے تو مطلب اگر یہ جتنا میرے پاس آپ نے بلائی نظر آ رہی ہے اس کو میں تین بار ڈالوں گی تب یہ نکلتا ہے لیکن مطلب جلدی نکل جاتا ہے دو منٹ کے اندر اور یہ پاس کھڑے نہیں ہونے پڑتا بس اس طریقے سے ڈال دیا تو بس ایک ڈیرڈ منٹ لگتا ہے وہ خود ہی بان جاتا ہے تو بس جی میں سارا بٹر اپنا بنا لیتی ہوں ختم ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ مولیاں وغیرہ تھی تو میں نے کہا ان کو قدو کش کر کے سوری چھیل کے تو ان کو چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں پہلے میرے پاس چاپر کا میرا بلیڈ تھا جو وہ مجھے مل نہیں رہا تھا تو میں ہاتھ سے ہی کرتی تھی ان کو چاپ جو ہوتا ہے جسے مولیوں کو کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا تھا سردی میں خاص طور پر لیکن اللہ کا شکر ہے پھر وہ مجھے مل گیا ہے تو اب میں چاپر کے اندی نے ان کو چاپ کرتی ہوں تو بس وہ میں نے چاپ کر کے ساری رکھ دی ہیں اور مثالیں میرے باہر دوپ میں سو کر رہے ہیں کچن کو میں نے کر لیا ہے کلین اور بس اس کے بعد جی میں اب اپنی چاہے لے کے تھوڑے جی آرام کرتی ہوں ہر روم میں چلتی ہوں کپڑے تھے تھوڑے سے میں نے وہ بھی دھوکے اور باہر دوپ میں ڈال دی ہیں الحمدللہ جی آٹو مشین جو میں اس کا میں کہتی ہوں کہ مطلب ساری جتنی بھی مشینری ہیں سب ہی اچھی ہیں سب ہی مطلب بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں ہاتھ سے کام نہیں کرنا پڑتا لیکن جتنا یہ آٹو مشین کا ہے جتنا تو میں کہتی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے نہ چاپر نہ جوسر مطلب کسی چیز کا میں کہتی ہوں کوئی چیز ہب سے بیسٹ مجھے یہ لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو میں کہتی ہوں اور سہولت مہیا کرے بس یہاں پہ میں نے صبح ارمیوں کو میں کٹ کے اور ان کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا مجھے ان کو دھونا بڑا مشکل لگتا ہے میرے ہاتھوں کو چلی سی لگنے لگ جاتی ہے تو پکو کو میں نے کہا تھا سبو مجھے کار کے دیں تو ان سے میں نے کٹوائی تھی لیکن دھونا پھر خود ہی تھا میں نے کہا چلے میں دھولوں گی تو ہاتھ کے اوپر میں میں نے شاپر چڑھا کے اس کو دھویا ہے اس کے بعد یہاں پہ دودھ بھی آگیا ہے اور میں نے کہا اس کو بوائل کار لوں اور ساتھ میں یہ دیں کو جاگ لگانی تھی وہ بھی تھوڑا سا دودھ ہے رہا تھا میں بوائل کر کے تو اس کے بعد جاگ لگاتی ہوں تو یہاں پہ دودھ کو بس میں نے گرم کر لی ہے ٹھنڈا کر کے اور اب میں اس کو جاگ لگا لوں گی اور آج میں ہنڈی جلدی بنا رہی ہوں گی گوپو نے کہا کہ دن میں بنا دو ہنڈی دو روٹی میں اس کے ساتھ کھاؤں گی تو آپ لوگ رات کو کھا لیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کام ذرا ختم بھی ہو جاتا اگر دن میں ہنڈی بنا لیں بچے میرے دن میں نہیں کھاتے اس لئے پھر میں دن میں نہیں بناتے بچے سکول سے آکے وہ پراتھا شوق سے کھاتے ہیں شروع سے میرے سارے بچے ایسے ہیں اسکول سے آکے مذہبکہ ان کو روکی روٹی اچھا نہیں لگتی وہ گیوہ روٹی سردیوں میں آپ کھاتا اور پھر جو بھی آپ کو پتا ہے مولی کا ساکھ کا میتھریں وہانہ پراتھا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں اور گرمیوں میں بھی وہ مطلب ایسے ہی ہے تو بس ساتھ میں جی میں نے آج بنانا ہے پیسٹ جنجر اور گارلک کا گارلک بھی میں نے سارا چلوا لیا تھا چیل کے میں نے پھر دو کیس کو ڈرائے کر لیا اور جنجر کو بھی اور اب میں اس کو چاپر میں ڈال کی ان کے لئے دردہ میں پیسٹ بنا کر رکھتی ہوں میں ساتھ اکٹھا نہیں بناتی کچھ لوگ اکٹھا بنا لیتے ہیں لیکن کچھ آپ کو پتا ہے سبزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم نے صرف مطلب کہ جنجر ڈالنا ہوتا ہے یا صرف کسی میں گارلک تو اس لئے پھر میں سٹارٹنگ سے لیتے 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 بناتی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا میں آئیل شامل کر لیا میں نے کیونکہ آئیل ڈالنے سے پھر اس کا کلر خراب نہیں ہوتا تو اکثر کہتے ہیں کہ آئیل مطلب کہ کلر خراب ہو جاتا ہے تو ایک تو آئیل ڈالا کریں دوسرا آپ شیشے کی جار اسیوز کیا کریں پلاسٹک کے گنٹینر کے اندر آپ اس کو نہ ڈالا کریں جنجر گارلک کو کر لیا ہے اب میں جنجر کو بھی کر لوں گی اس میں تھوڑا ساہیل شامل کر لوں گی اور اس کو بھی پیسٹ بنا کے میں اس کو بھی دنجار کے اندر ڈال لوں گی ساتھ میں میرے پیاز بھی براون ہو گیا ہے اس کے اندر میں ان تھوڑا جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال ہے اور اب میں اس کو تھوڑا مزید فرائے کر لوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں اربیاں ڈال کے اور ان کو تھوڑا دے فرائے کروں گی پیازوں کے اندر جس طرح میں چکر بناتی ہوں مطلب چکن کو میں فرائے کر کے ہم بناتے ہیں تو سیم ایسے ہی ان کو بھی میں فرائے کرتی ہوں ایک دفعہ پیازوں کے اندر اچھی طرح جب فرائے ہو جائیں تو اس کے بعد اس کے اندر میں سارے سپائسز بغیرہ ایڈ کرتی ہوں تو یہاں اس کے اندر میں سوکا دنیاں گرم مسالہ ریڈ چلی پاوڈر اور کسوری میٹ تھی تھوڑی سے ڈال کے اب میں ان کو فرائے کار لوں گی اور تھوڑا سا پانی لگا کے ہلکی آنچ کر کے اس کی رکھ دوں گی اتنے میں یہ بس گال جائیں ہیں پتہ لوگوں کی طرح یہ بھی جائے نرم سے ہوتی ہیں تو اس لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جی یہ ہو گیا ریڈی اب ہلکا لکا اس کے اندر میں تھوڑا سا میں نے شوربہ رکھا بھی کیونکہ بلکل سوکی بھی اچھی نہیں لگتی اور اس کے اوپر میں تھوڑا مسالہ ڈالا ہے اور سوکی میں تھی اور اس کے بعد ہاں پہ جی آپ نکال لیتی ہوں میں اپنی جنجر کو بھی اور اس کو بند کر کے تو باس آبام فریش کے اندر رکھ دیں گے اور پورا مہینہ خراب بھی یہ نہیں ہوتی اس کے بعد جی میرے پاس یہ بندگو بھی ہے میں نے کہا اس کو بھی میں ریپ کر کے رکھ دوں اس کو اگر ہم ریپ کر کے رکھ دیں تو پھر یہ بلکل خراب نہیں ہوتی ٹو ویکس تک تو اس لیے میں نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے شورما کے اندر اور میں پھر اس لیے مگوا کے راکھ لیتی ہوں تو اگر ایسے راکھ دینا تو یہ خراب ہو جاتی ہے بہت جلدی مثالیں میرے ہو گئے تھے ڈرائے اچھی طرح اور اب ان کو میں نے کار لی ہے صاف صاف کرنے کے بعد اب جو چیزیں اس کے اندر کوٹنے والی ہوتی ہیں مطلب کہ جو گرائنڈر کے اندر نہیں ہوتی سخت ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی سی میں اس طریقے سے اس کو نا کسی بہتھوڑی کے ساتھ یا سل بٹا کے ساتھ پہلے تھوڑا سکوٹ کے اور جیسے موٹی علائچی ہوتی ہے اس کو بھی دفعہ تھوڑا سکوٹ کے اندر دانے میلے دا کر لیتی ہوں اور یہ اولے ہوتی ہیں ان کو بھی تھوڑا توڑ کے تو ان کا چلکہ اتار لیا تو کرا کے تو اب ہم ان کو پیس لیں گے کالی میں اچھے میلے دا رکھتی ہوں اس کو میلے دا پیستی ہوں کیونکہ وہ زیادہ طرح الگ ہی یوز ہوتی ہیں کھانوں میں یا پھر ایک وغیرہ کے اوپر ہم نے ڈال کے کھانا ہو تو اس لیے میں اس کے اندر شامل لیں کرتی بس تھوڑی سی کار دیتی ہوں زیادہ جو ہے نا وہ میں لائدہ ہی ان کو رکھتی ہوں اور اگر مسالے کو میں نے پیس کے اس طریقے سے ایک باہول کے اندر ڈال لی ہے کیونکہ ایک دفعہ اس کو مکس کریں گے سارا اور اس کے بعد ہم اس کو جار میں ڈالیں گے مسال ہے میں نے پیس چکا ہے اب میں کالی مرچوں کو پیس لیتی ہوں ان کو بھی پیس کے جو ڈالنا ہے جو مکدانیوں کے اندر بھی ڈال دیتی ہوں اور میں سات میں لائدہ جار کے اندر جو کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے وہ لائدہ سے رکھتی ہوں اور ان سارے چیزوں کو پھر میں نے لیبر لگایا ہوئے ہیں کیونکہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے پھر بہت دفعہ نا کئی ہمیں چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں سیم سیم جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز کیا ہے تو ان کے اوپر لیبر لگا ہونا تو بڑا ایزی ہوتا ہے تو کچھ میں نے ڈال لی یا نمکدانی کے اندر باقی سارے میں اس کے اندر ڈال کے رکھتوں گی اس کے بعد جی گھرم مسالے کو لے لیتے ہیں ایک دفعہ چمل سے اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اب مجھے جتنا ضرورت ہے میرے پاس جو مسالے والا باکس ہے اس کے اندر میں بار لوں گی اور تھوڑا سا میں یہ بھی نا ایک نمکدانی کے اندر ڈال کے رکھتی ہوں کیونکہ اکثر کھانوں کے اوپر ہمارے گھر میں تو کھایا جاتا ہے ڈال کے اوپر سے جیسے گھوٹ بھی ہو گئی یا کچھ سبزیاں یا کچھ ڈالیں ایسی ہوتی ہیں ڈال ماش اس کے اوپر میرے گھر والے وہ ڈال کے کھانا ان کو پسند ہے تو پھر میں اب بجائے اس کے سارا باکس اٹھا کے لے جائیں تو میں ان ایک نمکدانی کے اندر ڈال دیتی ہوں تو یوز کرنا ایزی ہو جاتی ہے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو لائک کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ